نوشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ہونچن نولیج تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کی اچھاٹی سی کنکٹر کا جلٹ کیوں نہیں آرہا کیا ریزن ہے اور اس میں ساتھ میں ڈسکس کریں گے ہم کی سٹاپ نرس کا جلٹ کب جیسے آیا تھا اور کب جیسے اس کا ایکزام ہیلڈ ہو تھا تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کی سٹاپ نرس کا جو ہے سکریننگ ٹیسٹ چار اکٹوبر 2020 کو تھا اور اس میں اچھاٹی سی کا جو ہے اٹھار اکٹوبر 2020 کو تو اس میں ڈیفرینس جو ہے چودہ دن گئی تھا بیچ میں اور اس کے بعد اس کا جو ہے سکریننگ جلٹ جو ہے گیارہ دیسمبر 2020 کو آیا تھا جبکی اچھاٹی سی کنکٹر کا جلٹ جو ہے ترہی فروری 2021 کو آیا تھا اب یہاں پہ دیکھنے کے بات ہے کہ یہاں پہ سیونٹی فائی ڈیز کے بعد جو ہے جلٹ دیکھنے کو ملے اچھاٹی سی کا تو اتنا بڑا ڈیفرینس کیسے دیکھا کیا ہو گیا ایسا کی بیچ میں اتنا سارا ڈیفرینس دیکھنے کو ملا یہاں پہ تو کچھ یہاں پہ ایسے ریجن بھی سے جیسے نکل بھی چلے تھی بیچ میں تو اس کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ڈیفرینس دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم کی اس کی لاسٹ ایویویشن جو ہے گیارہ گیارہ ایک جنوری کو ہوئی تھی دو جار اکیس کو اور جبکہ اچھاٹی سیکنڈکٹر کی انیس چھے دو جار اکیس کو ہوئی تھی اور جس کے بعد جو ہے اس کا فائنل جلٹ جو ہے سٹاف نرز کا جو ہے پندرہ مارچ کو دو جار اکیس کو ہوئی تھا وہ بھی باسر دنوں کے بعد جلٹا ہے تھا اور جبکہ یہاں پہ اچھاٹی سیکنڈکٹر وہ نہیں ڈیکلیئر تو اس کے بعد میں دیکھ سکتے کہ مگر باسر دیس میں پلس کیے جائیں گے لاسٹ ایویویشن میں تو یہ جو ہے 20 سبتوبر کے آسپاس دکھائی دے سکتا ہے اچھاٹی سیکنڈکٹر کا جلٹ اگر وہ آ سکتا ہے تو اس کے بعد ہم ڈیسکس کریں گے اس کی فائنل کٹ آف جو ہے سٹاف نرز کی جو کی کتنا ڈیفرینسز میں رہا تھا سکریننگ ریلٹ سے فائنل کٹ آف تک جس میں جنرل یو آر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 52 لاسٹ گئے تھا اور جس میں لاسٹ گئے تھا فائنل میں کاسر پوائنٹ چوبیس جو کی ڈیفرینسز تھا اس میں 9.24 کا اور اس کے بعد ایڈویس اس میں بھی 9.34 کا جو ہے ڈیفرینس دیکھنے کو ملا تھا فائنل سکریننگ کٹ آف سے فائنل کٹ آف میں ویسے ہی وہ بھی سیو آر میں سب سے کم کٹ آف دیکھ دیکھو یہاں پہ 6.70 جو ہے ڈیفرینس ملا تھا اس میں سکریننگ اور فائنل میں او بی سی بی پیل یہاں پہ 13.30 کیونکہ یہاں پہ پوسٹ بھی کم تھی تو اس کر کے یہاں پہ جو ہے جیادہ ڈیفرینس دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد اور اس کے بعد ڈیفرینس میں بھی کم ڈیفرینس ہے یہاں پہ 5.84 اس میں 12 پوسٹیں تھیں اور جبکہ اس وی پیل جو ہے بارہ پوائنٹ ترے اس کا ڈیفرینس دیکھنے کو ملے تو یہ سمجھ سوچے ہیں یہاں بھی بھی شیفٹنگ ہوئی ہے جنرل یوار میں یہاں پہ جنرل یوار کی لڑکیں جو ہے سیونٹیسکس لگی تھی اور جو کی ادر کیاٹگری کی سیونٹیس کینڈیٹ لگے تھے یہاں پہ شیفٹ ہو کے تب بھی جنرل یوار کی مائٹ جو ہے نو پوائنٹ چوہبیس میں ہی رکی اور اسی ساتھ ہم جو ہے اچھاٹی سیگنٹر کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے ڈیفرینس رہ سکتا ہے بیچ میں تو یہاں پہ ایکسپیکٹریڈ مانے جائے تو سکرنگ کا ٹاپ جنرل یوار کی تو پچپن ہے اور اس میں جو ہے آٹھ نو پلس کا اگر ڈیفرینس رہا تو پھر بھی بسر تریسر کی آس پاس جائے گی اور اس کے بعد ہے یہ ڈیویلیس اس میں بھی 53 لاسٹ تو یہاں پہ بھی ساتھ آٹھ نوبر کا ڈیفرینس ملے گا دیکھنے کو اور لاسٹ میں جو ہے آپ کی 59 60 61 کے آس پاس جائیں گی اور او بی سی وار یہاں پہ بھی 53 ہاف ہے اور یہاں پہ بھی زیادہ دیکھو آپ پیچھے میں نے سٹاپ نرس میں نکتا ہے کہ یہاں پہ ساتھ نوبر کا ہی ڈیفرینس تھا چھے نوبر کا ڈیفرینس او بی سی وار میں تو یہاں پہ میرے کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی اتنا ہی ڈیفرینس رہے گا اور جبکہ یہاں پہ جائے گی آپ کی فائنل 59 60 61 کے آس پاس جائے گی اور وہ ڈیسی بی پیل وہاں پہ بھی گیار اپوسٹے تھے اور یہاں پہ ٹوئنٹیون ہے تو یہاں پہ بھی نو سے بار اتنا تو ڈیفرینس ملے گا ملے گا دیکھنے کو تو یہ بھی ایسے جائے گی ڈیفرینس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پہ بھی اس سی وار کا فائنل میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ 59 60 61 کے آس پاس جائے گی اور اس کے بعد اس سی بی پیل تو یہاں پہ بھی 21 پوسٹ ہی ہے تو یہاں پہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ نو یا بارہ کے آس پاس سے اس میں ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا فائنل جو کی سکریننگ کٹ آف سے تو یہاں پہ بھی ایک آس پاس جائے گی اور اس تی وار پہ پھر سے اگر سٹاپ نرس کا دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی پانچ نمبر کا ڈیفرینس تھا تو سائد یہاں پہ بھی پانچ نمبر کا ڈیفرینس ملے دیکھنے کو تو یہ بھی جیسے 58 59 60 کے آس پاس ہی جائے گی اور اس کے بعد آپ کا ایسٹی بی پیل تو یہاں پہ وہاں پہ بھی دیکھو نا وہاں پہ بھی آٹھ سے نو سے بارہ کا ڈیفرینس تھا ایسٹی بی پیل میں سکریننگ کٹ آف سے فائنل کٹ آف میں تو یہاں پہ بھی ساٹھ سے لے کے کاسٹ کے آس پاس جائے گی فائنل کٹ آف اور ہی بات اس کی فائنل جلٹ کی تو یہاں پہ موچھے ایسا لگ رہا کہ گورنمنٹ ہی اس کو ڈیلے کر رہی ہے خود سے ہی کیونکہ یہاں پہ بورڈ کا اتنا کام نہیں ہوتا یہاں پہ اگر یہ دیکھا جائے اگر فائنل جلٹ کو اگر یہ ابھی نیکسٹ ویک نکال دیں تو ان کو پھر جوائنگ سکتنبر میں دینا پڑی گئے تو جس کر کے اب یہ دپارٹمنٹ خود ہی ڈیلے کر رہا ہے کہ جیسے اگر جوائنگ آپ کو دی جائے تو اکٹوبر میں ہی جوائنگ ملے گی پھر اس کے بعد اس کر کے یہ جو ہے ڈیلے کر رہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا جو ہے فائنل جلٹ جو ہے لاشٹ ویک کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگست کے لاشٹ ویک میں کیونکہ جیسے یہاں پہ جو ہے ڈیلے کر دیا جائے گا پھر بھی اس کے بعد جو ہے لاشٹ ویک میں اس میں فروری کے اس کو ڈیکلیئر کیا گئے تھا اسکریننگ ریزلٹ کا تو ایسا یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ اگست کے لاشٹ میں اس کو ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے جسے پھر اس کے بعد جیسے ان کو ایک مینے کا ٹائم مل جائے گا پھر اس کے بعد جسے ان کا اپنا پروسیس ہوگا ڈیپارٹمنٹ کا تو اس کے بعد پھر جو ہے اکتوبر میں آپ کو یہ جوئننگ دے سکتے ہیں پھر کیسے لگی ویڈیو فرینڈز اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سسکرائب کرنا تھینکیو